ہلو فرینڈز اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوگے اور بہت زیادہ خوش ہوگے اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت سارے دعایں آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے بھی دعا کیا کیجئے ضرور ہم ہمیشہ آپ کے لیے کوئی ریبیو لے کر آتے ہیں اور ریبیو کیوں لے کر آتے ہیں ریبیو اس لیے لے کر آتے ہیں کیونکہ جو چیز بھی میں خود یوز کرتی ہوں اور مجھے اس کا ریزرل اچھا لگتا ہے تو میں سوچتا ہے کہ انہاں آپ کے ساتھ ریبیو شیئر کیا جائے جو لوگ میری طرح ان چیزوں کے لیے پریشان تھے اور اب مجھے جا کر کافے ٹرائس کے بعد وہ چیز ملی ہے تو پھر کہ انہاں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اتنی پریشانی اٹھا کر جو چیزیں میں نے اپنے لیے پھر سیلیکٹ کیا اور جو لوگ ابھی پریشان ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہوں اور ان کے ساتھ یہ پروڈکٹ کا جو ہے وہ ریبیو شیئر کیا جائے تو یہاں بلکل آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ میرے پاس ہے آئیس نظر آ رہی ہے اس پر بنیمی تو یہ کیا ہے ہمارے بس کاجل ہے اور یہ کون سا کاجل ہے یہ ہمارے پاس ہے کیک آئی لائنر تو سب سے پہلے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے بھی دکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ ہمارے لئے گفت ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرف سے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی نیو بیوٹی پروڈٹ کے ریبیو کی نوڈیفکیشنز مل سکے اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کمنٹ بھی کیجئے اگر آپ کو کسی پروڈٹ کا ریبیو چاہیے یا کسی بارے میں کچھ سجیشن لینی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے تو میں آپ کو دینے جا رہی ہوں اور یہ ہمارے پاس ہے مس روس مس روس کا ہمارے پاس کیک آئی لائنر اب یہ کیک آئی لائنر کیوں ہے آئی لائنر تو بہت سارے ہمارے پاس موٹے موٹے آئی لائنر بھی ہوتا ہے لیکن جو لڑکیاں میری طرح آئی لائنر صحیح سے نہیں لگا سکتی جن لیڈیز کو مسئلہ ہوتا ہے جن کو گرلز کو پرابلم ہے کہ ان کا آئی لائنر ہمیشہ لگاتے لگاتے جو ہے ان کا ہینڈ جو ہے وہ ہل جاتا ہے اور اس آئی کا جو ہے وہ شیپ خراب ہو جاتا ہے آئی لائنر کا تو بعض دفع ہی ہوتا ہے ہماری ایک آئی پہ تو بہت اچھا لائنر لگ جاتے لیکن دوسری آئی پہ ہمارا ہاتھ ایسا نہیں پڑھا ہوتا کہ ہمارے آئی لائنر وہ اچھے سے لگ پا ہے تو جب میں پہلے شادیوں وغیرہ میں جاتی تھی تو آئی لائنر لگانے کے بعد پورا میک اپ کو دھونا پڑتا تھا اور افیس واش کرنے کے بعد پھر آئی لائنر کو سکپ کرنا پڑتا تھا اور یہی بجاتی کہ میں دہاں نکلتے ہوئے کاللج یونیورسٹیز وہرہ شادی بھی آئی لائنر کو سکپ کر دیا گرتی تھی جب یہ آپ کی روٹین کی چیز ہے لیلی میک اپ میں اگر آپ اس کو چاہے تو آرام سے ہی اس کر سکتے ہیں کوئی اوبر میک اپ نہیں ہے جس طرح آئی لائنر آپ چاہے لگا سکتے ہیں چاہے موٹا چاہے پتلا اچھا جی تو یہ برش کوئی مجھے اسی کے ساتھ بلکل ملاتا اور کسی بھی آرام سے آپ شاپ پڑ جائے یہ دیکھیں میں پاس کتنا زیرو کا برش ہے یہ بہت باریک سا ہے اس پہ لائنر لگا ہوا ہے تو میں آپ کو بتاؤ یہ کیک آئی لائنر ہے اس کو یوس کس طریقے سے کرنا ہے اچھا یہ آپ کو دیکھے گا اس طرح سے یہ شیپ ہے اس کی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو آپ کے پاس کیا ہے اچھا یہ بلیک کیوں رہا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے آپ اس میں پانی لے گے میں اس میں پانی لیتی ہوں تو اس وجہ سے ایسا ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں پانی لے گے برش کو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے گھومانا ہے یا ڈپ کرنا ہے اس کے بعد علاقے آپ نے اس طریقے سے کاجل پر پھیڑنا ہے اچھا پھیڑنے کے بعد آپ کیا کریں گے اپنی جو آئی ہے اس پر آپ نے اس کو اس طریقے سے جس طرح ایسی چاہیے آپ آئی لائنر کو لگانا جب آپ لگائے گے تو یہ دیکھیں اچھا کیونکہ یہ سکین نہیں ہے آئیس پر یہ بلکل ڈار پلیک آئے گا آپ کے پاس کیونکہ اچھا ہاسی میں اس کو لگا چکا ہوں بہت ہی سموت نیس سے آپ کو آئی لائنر لگے گا اور کیونکہ پینٹ برش ہے اور ہر بچے نے جب بچپن میں ہم چھوٹے ہوتے تو ہم نے اچھی طریقے سے پینٹ برش پینٹ برش کی طرح سے ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سے ایزی لیے آپ لگا سکتے جبکہ آئی لائنر جو آپ باقی کے خریدتے ہیں بہت ساری لڑکا اس میں پرفیکٹ ہوتی ہے لیکن یہ لڑکیوں کے لیے ہے یا ان خواتین کے لیے ہے جو آئی لائنر کو نارملی جو آئی لائنر ہوتا ہے اس سے نہیں لگا پاتی اور بہت سارے تو آئی لائنر مت ہوتے ہیں وہ لگنے کے بعد حراب ہو جائے تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اچھا آپ اس کو آرام سے ٹیشو آئیپ سے ریموو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہائی انڈ اپی بھی ہیل رہے ہیں ایک سے دو دو سے تین بار کے پریکٹس میں آپ بہت زیادہ اس کو پرفیکٹ لگانے لگے گی کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا میرے ایک آئی لائنر ہمیشہ اچھا لگتا تھا اور جیل آئی لائنر ہوتا ہے وہ میں لگاتی تھی اور دوسرا آئی لائنر جو ہے وہ بلکل میری آئیس کا بیکار ہو جاتا تھا اس ویسے میرے پاس جو جیل آئی لائنر تھا وہ بیکار پڑا رہا ہے اور وہ ویسٹ ہو گیا تو جو لڑکیا آئی لائنر کی شوقین ہیں اور ان کو آئی لائنر نہیں لگانا آتا اور بیسک سے سٹرٹ کر رہی ہے تو میں ان کو ریکمنڈ کروں گی کہ وہ کیک آئی لائنر لے مس روز کا ہے اس کے علاوہ آپ کو شخص اڈائی بھی کمپنی kg کبھل جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ایسیSer ہو گیا جو ڈائی للائنر میں نے ایک بہت زیادہ کیوں کہ ڈائی لائنر لگین گا گی بھی ہے تھی ہماری ویڈیو پسند آئی اور ہماری یویڈیو پسند آیا will اگر آپ کو ہمارا ریو پسند آیا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ